السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سور بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 124 سے چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَرْجَبْ اِبْتَلَىٰ آزْمَایَا اِبْرَاہِيمَا اِبْرَاہِيم کو رَبُّهُ اس کے رَبْنَے بِقَلِمَاتٍ چند کلمات سے فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں قَالَ فرمایا انی بے شک میں جاعلکا بنانے والا ہوں تجھے لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے اماماً 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 قَالَ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد میں سے قَالَ فرمایا لَا يَنَالُوْ نَحِن پُحْنچے گا عَحْدِ اَحَدْ مِرَا الظَّالِمِينَ ظَالِمُونَ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتہ بیت اللہ کو مثابتاً لٹنے کی جگہ یا مرکز لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے وَأَمْنَا اور اَمَن کی جگہ وَاتَّخِذُوْا اور بَنَالُوْ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مقامِ عِبْرَاهِيم کو مُسَلَّ جَائِ نَمَازْ وَاہِدْنَا اور اہد لیا ہم نے الہ ابراہیم ابراہیم سے واسماعیل اور اسماعیل سے ان کے طحیرہ تم دونوں پاک کرو بیتی میرے گھر کو لطوائفینہ واسطے تواف کرنے والوں کے وَالْعَاكِفِينَ اور اعتقاف کرنے والوں کے وَرْرُقْقَائِ اور رُقُوع کرنے والوں اَسْسُجُودَ اور سجدہ کرنے والوں کے اور نہیں صرف سجدہ کرنے والوں کے چلیں جی ان دونوں آیات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں بسیکلی اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور جب ازمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلیوان سے تو اس نے پورا کر دیا انہیں آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب مشرق تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے اللہ کو پہچانا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی ازمایا گیا تو وہ چند کلیوان سے ازمایا گیا تو اس پر پورا ہوترے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام یعنی کہ تُو لوگوں کے لیے امام بنایا جائے گا کہا اور میری اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پھر میری اولاد یعنی کہ جو میری آگے نسلے جائیں گی ان میں بھی امام چنے جائیں گے فرمایا نہیں پہنچے گا اہد میرا ظالموں کو یعنی کہ اگر آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کوئی مشرق ہو جاتا ہے کوئی اہد سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو امام نہیں بنایا جائے گا اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ نبی کی نسل آگیا جائے نہیں امام کس کو بنایا جا رہا ہے یہاں پہ کیا کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ جو توحید پر ہو اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ یعنی کہ بیت اللہ کعبہ شریف کو لوٹنے کی جگہ کہ انسان ایک دفعہ وہاں جاتا ہے تو بار بار پلٹ کے وہاں جانے کو دل کرتا ہے لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بار بار لوٹنے کی جگہ بھی بنایا ہے اور وہ امن کی جگہ بھی ہے اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز ٹھیک ہے اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو آپ کو پتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ پہنچ کے ہم لوگ وہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں اور اہد لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے اسماعیل کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ان دونوں سے کیا اہد لیا کن چیزوں کا کہ تم پاک کرو گے میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی کہ بیت اللہ شریف کو ہر وقت پاک رکھا جائے گا صاف سترہ رکھا جائے گا کن لوگوں کے لیے یہ چار کٹیگریز آئی ہیں اور اہد لیا گیا تھا بقائدہ صفائی کا سترائی کا پاکیزگی کا اہد لیا گیا تھا ایسے تو نہیں ہے کہ صفائی نے ایمان ہے صفائی سے طبیعت خوشگوار ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دو آیات تھی چلیں جب ان کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں وَإِذِ بْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّسِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِنَّ الناس وَأَمْنَا وَاتَّقِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَنْ تَحْهِرَا اَنْ تَحْهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُودِ سُبْحَانَكَ الْبَيْهَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا إِلَّا إِنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُبُوا إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ